ایک ترخان جتنا مرضی ہنر مند ہو اگر اس کے پاس آزار نہیں ہے تو وہ کبھی بھی اپنا کام ٹھیک طریقے سے نہیں کر سکتا اب آپ جتنے اچھے ڈیجیٹل مارکیٹین ہوں اور آپ کی سکلز بہت اچھی ہیں اور ہنر آپ میں بہت ہے لیکن آپ کو اگر یہ نہیں پتا کہ کونسے ٹولز ریکوائیڈ ہیں ان سکلز کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے تو وہ سب بیکار ہیں تو آئیے سیشن کے اندر میں آپ کو چند ٹولز کے بارے میں بتاؤں گا چند آزاروں کے بارے میں بتاؤں گا لیکن میں ان کو ڈیجیٹل آزار کا نام دیتا ہوں سب سے پہلے ہمارے پاس ہے اس سب سے پاپلر فیس بک انسائٹس کا ٹول جو ہم اس کورس کے اندر سیکھیں گے بھی اب فیس بک انسائٹس کے تھوہ آپ میجر کر رہے ہوتے ہیں اپنی پوسٹ کی ریچ کو یعنی کہ جو چیز آپ نے اپنے فیس بک پیچ کے اوپر لوگوں کے ساتھ شیئر کی وہ کتنے لوگوں تک پہنچی وائرائلٹی یعنی کہ آپ نے جو چیز لوگوں تک شیئر کی کیا وہ پاپلر بھی ہوئی یا چند لوگوں نے اس کو دیکھا اور پھر اس کو دیکھ کر بھول گیا اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے لائک نیس اب آپ نے ویڈیو تو شیئر کر دی یا آپ نے کوئی پکچر تو شیئر کر دی لیکن لوگوں کو وہ پسند نہیں آئی انہوں نے دیکھی اس کو وائرل بھی ہوئی پاپلر بھی ہوئی لیکن وہ پسند نہیں آئی تو آپ کی کمپنی کے لیے یہ چیز ٹھیک نہیں فیس بک انسائٹس آپ کو یہ بھی بتاتا ہے کہ کیا وہ پکچر یا وہ ویڈیو لوگوں نے لائک کی اور اگر لائک کی تو اس کے پیچھے ریزنز کیا تھی اس سے آگے ہم دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کومنٹس، لائک، شیئر سٹیٹس اور کلک سٹیٹس یہ سارے نمبرز ہیں جو آپ اپنے کلائنٹ کو ریگلر طریقے سے اور ریگلر طور پر پروائیڈ کر رہے ہوں گے اور کلائنٹ اس کو دیکھ کے فیوچر سٹیٹیجی بنا رہا ہوگا یعنی کہ فیوچر کا پلان بنا رہا ہوگا جو آپ کے ساتھ وہ شیئر کرے گا انڈ کے اندر ہم دیکھیں تو ہمیں نظر آ رہا ہے کسٹومر ڈیموگرافکس یہ میرے نزدیک سب سے امپورٹنٹ فنکشن ہے فیس بک انسائٹس کا اس کے تھوہ آپ کو پتا یہ لگتا ہے کہ آپ کا جو کسٹومر ہے اس کی ایج کیا ہے وہ رہتا کہاں ہے وہ کیا کھاتا ہے اس کی کمیونٹی کیا ہے وہ کن لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے جس کو دیکھ کر اور جس کو سمجھ کے آپ اپنی فیوچر کی ساری کی ساری پلاننگ اور ڈیجیٹل مارکٹنگ صحیح طریقے سے کر سکتے ہیں اب خالی فیس بک کا ذکر یہاں کرنا تو ٹھیک نہیں اس کے علاوہ اور کون کون سے پلیٹ فارم ہے جس کے بارے میں ہمیں پتا ہونا چاہیے ہمارے پاس لنکڈ ان کا پلیٹ فارم ہے جی ہاں لنکڈ ان یہ پروفیشنل لوگوں کا فیس بک ہے یہاں لوگ جاتے ہیں نوکری ڈھونڈنے کے لیے یہاں کمپنیز جاتی ہیں ایمپلائیز کو ڈھونڈنے کے لیے جن کو نوکری دینی ہوتی ہے تو یہ بڑا ایمپورٹنٹ ایک پلیٹ فارم ہے پوری دنیا کے اندر جو یوز ہو رہا ہے اور آپ کو اکثر لنکڈ ان کی جابز بھی دیکھنے کو ملیں گی اس کے علاوہ ہمارے پاس ہے انسٹاگرام آپ بھی کچھ لوگ اس کو یوز بھی کرتے ہوں گے انسٹاگرام ایک پکچر پلیٹ فارم ہے جہاں آپ اپنی پکچرز کو شیئر کرتے ہیں ہیشٹیکس کے ساتھ پھر آتا ہے ٹویٹر ٹویٹر کو پاکستان میں ہمارے پولیٹیشنز نے بڑا مشہور کیا اور اب پاکستان کے اندر فیس بک کے بعد ٹویٹر کی ایکسیپٹیبلیٹی بھی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے یہ خالی پولیٹیشنز کے لیے محدود نہیں ٹویٹر جو ہے وہ ٹیکسٹ آرینٹڈ پلیٹ فارم ہے جہاں آپ لیمٹیڈ نمبر آف ورڈز یعنی لیمٹیڈ نمبر آف الفاظوں کے اندر اپنے میسیج کو لوگوں تک پچھا سکتے ہیں تو یہ تو بات ہوگی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کی اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک بڑا ایمپورڈنٹ ٹول آتا ہے یوٹیوب سٹوڈیو کا جس کے بارے میں زیادہ تر لوگ نہ سمجھتے ہیں نہ بتاتے ہیں آپ نے اکثر دیکھی ہوں گی ویڈیوز کیوٹ بچوں کی کیوٹ ویلیوں کی یوٹیوب کے اوپر آپ کو ملتی ہیں ارے بھائی جو بندہ وہ پوست کر رہا ہے یوٹیوب کے اوپر اس کو کیا فائدہ اس کو کرنے کا جتنے لوگ اس کو دیکھیں گے اتنے پیسے وہ کمائے گا اور وہ ہوتا ہے یوٹیوب سٹوڈیو کے تھروں جو ہم اس کورس کے اندر آگے چل کے سیکھیں گے بھی اس سے اگر ہم آگے چلیں تو دو بڑے ایمپورٹنٹ سوفوئرز یا ٹولز جو آپ کو آنے ضروری ہیں اس کے اندر نمبر ون آپ کے پاس ہے گوگل ایڈ ورڈز اور نمبر ٹو ہے گوگل ایڈ سنس گوگل ایڈ ورڈز وہ سوفوئر ہے جس کے تھوہ آپ دوسری ویب سائٹ کے اوپر اپنی اشتہارات یا اپنی ایڈورٹائزمنٹ دکھا سکتے ہیں اور گوگل ایڈ سنس وہ سوفوئر ہے جدھر گوگل اشتہارات آپ کی ویب سائٹ کے اوپر دکھاتا ہے جتنے اشتہارات آپ کی ویب سائٹ پہ آئیں گے لوگ ان کو دیکھیں گے اتنی زیادہ پیسے آپ کما سکتے ہیں اس سے اگر ہم آگے چلیں تو ہمارے پاس ایک بڑا انٹرسٹنگ قسم کا ٹول یا سوفوئر نظر آتا ہے جس کا نام ہے بلوگر ڈاٹ کوم بلوگر ڈاٹ کوم وہ ویب سائٹ ہے جس کے ترہو آپ بڑے زبردست قسم کے بلوکس کریئیٹ کر سکتے ہیں اپنے کلائنٹس کے لیے اور اپنے لیے بھی اگر آپ کا کسی سپیسیفک چیز کے اندر انٹرسٹ ہے پھر ہمارے پاس ہے ٹبولا ڈاٹ کوم اب ٹبولا زیادہ تو لوگ نہیں جانتے ٹبولا is actually a website یا platform جس کے ترہو آپ native advertising کرتے ہیں native advertising کیا ہوتی ہے بڑا مشکل سا لفظ میں نے آپ کو بتا دیا native advertising وہ advertisement ہے یا اشتہارات ہیں جس کو دیکھتے ہوئے آپ کو ایسے نہ لگے کہ یہ واقعی کسی کمپنی کا اشتہار ہے فار انسٹس آپ یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں کوئی گانا دیکھ رہے ہیں اور ایک دم درمیان میں کوئی اور گانا چلنا شروع ہو جاتا ہے اب وہ جو درمیان میں آپ کو تیس سیکنڈ یا پانچ سیکنڈ کے لیے ویڈیو نظر آ رہی ہے وہ درحقیقت اشتہار ہے لیکن سم ٹائمز یا ایڈ ٹائمز ہمیں یہ فیل نہیں ہوتا کہ وہ اشتہار کوئی کمپنی ہمیں دکھا رہی ہے آخر کے اندر ایک ٹول ایسا ہے جس کو ہم کہتے ہیں میل چمپ میل چمپ ای میل والا بندر اس کا دوسرا نام ہے اس کا تعلق ڈائریکٹ ای میل کے ساتھ ہے جتنی آپ ای میل مارکیڈنگ کرتے ہیں اور آٹومیشن کرتے ہیں وہ ساری میل چمپ کے تھرہو کرتے ہیں تو دوستو یہ سارے کے سارے ٹولز جو میں نے آپ کو بتائے یہ ہم اس کورس میں سیکھیں گے بھی اور آپ نے بڑے گوھر سے یہ دیکھنا ہے کہ کون سے ایسے ٹول ہیں جس میں میرا سب سے زیادہ انٹریسٹ ڈیویلپ ہوا ہے تو وہ جو میرا انٹریسٹ سب سے زیادہ ڈیویلپ ہوا ہے وہ درقیقت آپ کا انٹریسٹ ہے اس کو آپ لے کے آگے چلیں اور اس کے اندر اپنی سکلز کو بڑھائیں اور اس کے تھرو اپنے لئے اور اپنی فیملی کے لئے پیسے کمائیں